بیک پین یا کمر درد کا علاج اگر آپ کو پرسسٹنٹ بیک پین رہتا ہے تو اس کے نارملی دو یا تین کارنٹ رہتے ہیں جیسے کوئی ڈسک میں پرابلم ہونا یا کمر کے جوٹ جسکوں ہم فیسٹ جوائنٹ کہتے ہیں اس میں کوئی دکت ہونا یا مسلز کا ویک ہونا یہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یا پریگننسی کے بعد یا ایج ریٹیڈ ڈیجنریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ پین یا تو بیٹھنے میں چلنے میں کھڑے ہونے میں آگے جھکنے میں یا ریئرلی کبھی لیٹی ریٹے بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر کیسز میں یہ درد اپنے آپ ہی دیرے دیرے ٹھیک ہو جاتا ہے یا تھوڑی ایکسائزز سے پوری طرح سے چلا جاتا ہے صرف ان سیچویشنز میں جبکہ اگر کبھی مہینے میں تین بار سے زیادہ آپ کو سیوئر پین ہو یا پھر تین مہینے سے زیادہ دیرے دیرے یا کرونک پین چلا جا رہا ہو جس سے کی لائف خراب ہو رہی ہو یا ڈیسیبلیٹی ہو یا پروز مرہ کی زندگی میں کام نہ کر پا رہے ہو کبھی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انویسٹیگیشن میں بھی نارملی ایکسرے ہم کراتے ہیں جو کی سپائن کا ایپی آ لیٹرل بھی ہوتا ہے یا ریئرلی ہم کوئی ایسا ایکسرے کراتے ہیں جس میں آگے جھکنے والا ویو یا پیچھے بینڈ ہونے والا ویو ہو جس میں ہم انسٹیبلیٹی دیکھتے ہیں خاص طور سے جب سپانڈیلولیستسس یا لائسس ہو یا ابنورمل ہمیں بون کا مومنٹ دیکھنا ہو دوسری انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایم آرائی جس میں ہمیں 99% چیزوں کا پتا چل جاتا ہے ڈسک کا سپائن کے جوائنٹس کا یا کئی پر نرف کمپریشن کا ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے ایم آرائی سے ہی اگر اس میں کوئی دکت ہو ریالی ہمیں کبھی کوئی نرف کا انویسٹیگیشن یا انسی وی اس طرح کی چیز کرانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ کا بیک پین پرسسٹنٹ ہے دو مہینے سے زیادہ چلے جا رہا ہے کوئی نرف کمپریشن کے سمٹم ہے یا پھر پین اتنا ہے کہ بیچ بیچ میں بڑھ جاتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے لئے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہو سکتا آپ کو انویسٹیگیشن کرانی پڑے اور اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر آپ کو علاج بتائے علاج میں بھی 95 to 97 پرسنٹ لوگوں کو کبھی بیک بین کے لئے سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ اپنا وزن کم کر لیں اچھے سے ایکسسائز شروع کریں اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے تو ہم شروع میں اس میں پین کی میڈیسنز دیتے ہیں جیسے انٹی انفلمیٹری یا مسل لیلیکسنٹ یا پین کلرز تو ہو سکتا ہے پانچ یا سات دن کے لئے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے آپ کو ریسٹ کرنے کو بولے اور پھر دھیرے دھیرے آپ کو بولے کہ آپ چلنا اپنی نارمل لائف میں واپس آئیں ہو سکتا ہے شروع میں ہم آپ کو بولیں کہ آگے جھکنا وزن اٹھانے والی چیزیں دو ہفتے تک نہ کریں دو ہفتے کے بعد اگر آپ بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پین کلرز بھی پوری چھوڑ گئی ہیں تو ہم لوگ نارملی ایکسسائز شروع کراتے ہیں اب ایکسسائز بھی اس میں دو طرح کی رہتی ہے ایک ہوتی ہے مسل سٹینٹننگ ایکسسائز اور ایک فلیکسیبیلیٹی تو اس میں ہم ابڈومنل مسلز یا کور مسلز پہ بھی کام کرتے ہیں اور سپائن کی مسلز پہ بھی کام کرتے ہیں یہ نارملی ایکسٹینشن ایکسسائزز یا میکنزی ایکسسائزز نام کی ایکسسائزز ہوتی ہیں جو آپ کے فیزیو تھرپیسٹ آپ کو سکھاتے ہیں اور دیرے دیرے ایکسسائزز کو ہم بڑھاتے جاتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ تھوڑے دن کی میڈیسن سے ریسٹ سے اور فلوڑ بائی فیزیو تھرپی ایکسسائزز سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی سرجری یا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہم اس میں پوسچر ٹریننگ پہ بھی خاص طور سے دھیان دیتے ہیں کہ جیسے آپ کے بیٹھنے کی کرسی اچھی ہو جس میں ہینڈ سپورٹ ہو بیک ریسٹ ہو بیک کا اینگل 110 ڈگریز کے قریب ہو تاکہ آپ ہی کمر پہ انڈیو پریشر نہ آئے سوتے سمیے بھی آپ دھیان رکھیں کہ آپ بہت ملائم یا پھر بہت کڑا گدھے پہ نہ سوئیں اور جب سوئیں تو ایک سائیڈ میں سوئیں گھٹنوں کو موڑ کے جس سے کی سپائن پہ لوڈ کم آئے اگر ان سب کے باوجود بھی آپ کا بیک پہ نہیں جا رہا ہے اور آپ کے ایم آرائی میں فیسٹ جوائنٹ یا ڈس کی پرابلم ہوئی ہے کب ہم آپ کو انجیکشنز دے سکتے ہیں یہ انجیکشن نورملی 10-15 منٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو ہم آپریشن تھییٹر میں دیتے ہیں x-ray vision کے انڈر اس میں فیسٹ جوائنٹ بلوک جو کی سپائن کے جوائنٹ کا انجیکشن ہوتا ہے وہ دیتے ہیں یا پھر نرو روٹ بلوک یا پھر سپائن کی ڈس کے لیے انجیکشن یا اپیڈرول انجیکشن اس طرح کی چار نورمل چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے ایک یا دو ہم نورملی انجیکشنز دیتے ہیں تاکہ مریض کا درد چلا جائے یہ انجیکشن دینے کا بھی criteria بڑھا specific ہے کہ اگر آپ کو دوائیوں سے یا rest سے exercises سے آرام نام مل رہا ہو اور کمر کا درد persistent رہ رہا ہو اگر انجیکشن سے بھی آپ کو آرام نہیں آتا تب ہی بچے وے 3% لوگوں میں ہمیں surgery کی ضرورت پڑتی ہے surgery کے بھی indication بڑھے specific ہیں کہ اگر آپ کا درد persistent دو مہینے سے اوپر جا رہا ہو یا درد بڑھ رہا ہو دوائیوں کے باوجود بھی اور آپ کے x-ray میں جیسے spondylolisthesis یا lyses اس طرح کی چیز دکھ رہی ہو یا پھر 2 یا 3 level کا disc degeneration ہو یا facet joint arthropeathy ہو جس میں کی facet joint موٹے ہو جاتے ہیں یا پھر nerve پہ اگر compression آ رہا ہو تب ہی اس میں surgery کی ضرورت پڑتی ہے otherwise لوگوں کو surgery کی ضرورت نہیں پڑتی I hope یہ ویڈیو آپ کو helpful رہے گا اگر آپ کو spine سے یا back pain related کوئی بھی آپ کا doubt ہے یا آپ کی کوئی MRI report ہے تو اس میں دکھائی ہوئے number پہ ہمیں بھیجیں اور جو بھی اس کا علاج رہے گا ہم آپ کو بتائیں گے Thank you